موسیقی اچھے سر مجھے بتائیے گئے یہ کہ یہ کیسے ٹرن اوٹ ہوایا کہ آپ بہن بھائی سے شادی کی طرف بھائی بہت مشکل تھی میں اپنی بچی کو چھوڑ کے میں ادھر ڈیفینس کام کرنے آئی تھی مجھ بوری کی وجہ سے کیوں کہ میں خود نہیں رہتے تھے اپنے ابو امی کے پاس جھگڑا وغیرہ لڑائیں کر کے وہ صحیح نہیں تھے تو میں لڑکی ادھر آ جاتے ہیں ابو امی کہتے تھے کہ تمہاری گلتی ہے میری بچی کو اتنا برا حال تھا کہ میں آپ کو بتاہا نہیں سکتی کپڑے اتاڑے و سردیاں تھی بال ایسے کھلے بہت برا حشر تھا اس کا تو میں اتنا روئی اتنا روئی میں نے کہا بس ابھی میں نے اپنی بچی کو رولنا نہیں ہے کہیں پہ بھی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان رضوان اور آپ دیکھ رہے ہو جانی ہے پاکستان ناظرین میرے ساتھ ملک پاکستان کے ایک ایسا کپل بیٹھا ہے میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ایسی یونیک اور ایسی مختلف سٹوری ہے کہ آپ کو حیران کر دینے والی سٹوری کہ ستیلے بہن بھائیوں نے آپس میں شادی کر لی یہ تمام طرح معاملات کیسے تیہ ہوئے آئیے ان سے جان دے نے اسلام علیکم سلام کیسے ہیں کیسے ہیں صحت بھی ٹھیک ہے جی شکر اللہ بھائی علیکم سلام سلام میں مجھے بتائیے گا یہ کہ آپ آپس میں یہ ستیلے بہن بھائی کیسے ہیں بھائی ہمارا خون کا رشتہ کوئی بھی نہیں ہے میرے اب بوں ہیں نا ان کی ممہ ہم آپس میں شادی ہوئی ٹھیک ہے تو اس لئے ہم سکے نہیں ہم ستیلے ہیں ہم ہم کوئی رشتہ نہیں ہے مطلب ہم رشتے دار بھی نہیں ہیں ہوتا ہے نا رشتہ دار رشتہ دار بھی نہیں ہم دور کے ہیں بس ذات ہیں ہماری ایک ہی بس رشتہ دار نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم نے بس ایسی حالات ہی اس طرح کے تھے جو ہم نے ہمیں شادی کرنی پڑی مجبوریاں اتنی تھی لوگ نہیں چھوڑتے پھر بندے کو اچھا سر آپ ستیلے بہن بھائی تو ہو گئے کہ آپ کے فادر نے ان کی ماما سے شادی کر لیا اچھا سر مجھے بتائیے کہ یہ کہ یہ کیسے ترن اوٹ ہوایا کہ آپ بہن بھائی سے شادی کی طرف بس بھائی اللہات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ہمارے اپنوں نے ہمیں شک کی بنیاد پر دیکھنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کی آگے شادی ہوئی تھی اس کو ڈیووز ہوگی ڈیووز ہونے کے بعد ہم نے سوچا کہ ڈیووز کیوں ہوئی یہ امی ابو کے پاس رہتی تھی ادھر سے لڑکے آجاتی تھی نا امی ابو کے پاس رہتی تھی تو میں اس کو دو چار سو رپیا بچی کی کی لئے دے دیتا تھا میں تو ادھر رہتا ہے یہ گاؤں میں رہتے تھے ٹھیک ہے میں نےنا ابو کے پاس بیہ دینے ابو کو کہنا یہاں رہنا دے دیں اس کو پانسو رپیا میں آپ کو بھی دوں گا ٹھیک ہے یا کبھی اس کے چھوٹا بھائی تھا اس کو کہنا کہ یہ میں پانسو رپیا بھیڑ رہا ہوں اس کو دے دیںな ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرن کو ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ پیسے کیوں بیجتے ہیں یہ گلنا ان کے ان کے سسرال والوں کے پاس پہنچے ٹھیک ہے تو بس انہوں نے کہا ان کا دونوں کا کچھ چکر ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے حالانکہ اس کو میں نے تین سے چار دفعہ اس کے سسرال میں نے خود بیجیا ہے کہ جاؤ ٹھیک ہے اس کی شادی پہ میں خود اس کی ایسے رویا ہوں جیسے اپنی سکی بیان کے لیے بندار ہوتا ہے سمجھے ہیں بعض اللہات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ میں اچھا بتائیے گا اس کے پیچھے جب آپ کو ڈیووز ہو گئی تو اس کے بعد کیا معاملات ہوئے بھائی بہت مشکل تھی میں اپنی بچی کو چھوڑ کے میں ادھر ڈیفینس کام کرنے آئی تھی مجبوری کی وجہ سے کیونکہ میں خود نہیں رہتے تھے اپنے ابو امی کے پاس جھگڑا وغیرہ لڑائیں کر کے وہ صحیح نہیں تھے تو میں لڑکی ادھر آجاتی ہے ابو امی کہتے تھے کہ تمہاری گلتی ہے تو مجھے کہتے ہیں تم اپنے گھر جاؤ میں نے کہا میں نے نہیں جانا میں خود ہی کام شام کر لوں گے مارے گاؤں میں پہلیاں وغیرہ ہوتی تھی میں ادھر کھتیوں کام کرنے جاتی تھی سبزیاں وغیرہ ٹوٹی تھی ادھر تو ساڑھے باتیں کرتے تھے کہ یہ کیوں جاتی ہے ایک بچی ہے یہ کیوں نہ جائے اس کا شادی کردے اس کو اپنے گھر بے جو کوئی کیسے کرتا تھا پھر میں چھپ کر کے گھر بیٹھ گی میں نے کہا پھر میں نے سوچا کہ میں نے کہیں اوڑ کام کرتی ہوں کہ اپنی بچی کے لیے میں ایدیں وغیرہ آئیے وہ ایدیں آئیے اید آنے والی تھی تو میں نے کہ میں نے اپنی بچی کے لیے کپڑے وغیرہ لینے میں کس سے مانگوں مجھے دو تو اس وجہ سے میں دیفنس کام کرنے آگئی تو ادھر کام کرنے آئی تو میرا دل نہیں لگا میں واپس ہی چلی گی دو دن رہی ہوں میں واپس چلی گی جب جا کے دیکھا تو میری بچی کو اتنا برا حال تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کپڑے اتاڑے ویسردیاں تھی بال ایسے کھلے بہت برا شہر تھا اس کا تو میں نے اتنا روئی اتنا روئی میں نے کہا بس ابھی میں نے اپنی بچی کو رولنا نہیں کہیں پہ بھی میں نے کہیں نہ کہیں نہ بس کوئی نہ کوئی اپنی بچی کے لیے کر لینا یا یہاں سے دور لے جانے کیونکہ میرے سسرال بھی ادھر ہی تھے وہ کبھی ادھر آتی کبھی میرے نانی ابو کے پاس آتی کبھی داد ابو پر چلی جاتی تھی تو وہ نہ ادھر رکھی تو نہ ادھر کی تو میں نے کہا نہیں میں نے ابھی اس کا مستقل خلاب نہیں کرنا میں نے اس کو کہیں نہ کہیں نہ یہاں سے لے کے چلے جانے تو بس پھر رشتہ آنے شروع ہو گئی ابو نے کہا جی تمہاری شادی کرنے لوگ باتیں کر رہے ہیں کافی دیر دو سال میں اپنی ابو کے پاس ڈیووز کے پاس بھی رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہاری شادی کر دینے ابھی تمہیں رکھنا نہیں ہے کہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کا بٹھایا ہوا ہے گھر پہ یہ ہے وہ کیا مسئلہ کیا چکر یا پھر کہیں بھی کرنا ہے میں نے کہا نہیں رشتہ آنے شروع ہو گئے تو میں جے پوچھا گا میں بہت پریشان تھی میں نے کہا میں کیا کروں ابھی میری بچی کو پتہ نہیں کیسے کرے نہ کرے پیار کرے نہ کرے تو اس وجہ سے میں نے ان سے مزاق مزاق میں پہلے کہا تھا کہ ہم دونوں رہیں گے بھائی بہن کے طرح میں آپ کو اسے بالوں گے آپ مجھ سے بالتے رہنا مزاق میں کہتے ہیں ایسا سوچا بھی نہیں تھا زین میں بھی نہیں سوچا بلکل سوچا تھا میں ان کو سنبھالتی تھی ان کا مودھ ہوتی تھی ان کو ان کا روٹی کھانا کھلاتی تھی پانی مطلب سارا کرتی تھی ان کو کپڑے پریس کر کے دینے سارا خیال کرنا پہلے ہم لاہور میں رہتے تھے یہ بھی ادھر ہی رہتے تھے تو پھر اس کے بعد ہم گاؤں چلے گئے ابو امی کا گھر ادھر ہی ہے تو پھر ادھر ہی چلے گئے میں یہ ادھر ہی تھے تو اس وجہ سے ہمیں ش اگر میں رشتہ ڈھر ہی نہیں کرنی کرنی ہی نہیں کہیں بھی نہیں کرنی تو ہم دونوں ایسے مجھے سابقا کیا میں ابو کہتے ہیں ابوwi نے اس نے کہا نہیں اس طرح لڑائی چھگڑا ہو گا میں نے کہا ٹھلو پھر ہم واپس میں ایسے ہم اسے ہ �rdہ ہم ماں رشتہ نہیں ہے وہاں ہم آپس میں شاہڑی کردی تھی تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے تو ہم نے اس نے کہا اپنے اپو سے بات کرتے ہیں میں کروں تو پھر کروں میں آپ premier کو کیسے کہوں acceptable co passenger میں ہوں یہ اپنے لیتے ہیں انسان سے بھی اب ہمارا گھر کا ہی ہے جو مجھے شرم آتی تھی کہنے کے لیے لیکن جب کافی سوچنے کے بعد رشتے باتیں چاہتے ہیں کافی چلنے لگیں پکی ہونے پر آگئی تو میں نے اببو کو کہا دیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی میں نے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اببو نے ٹنشن میں آگے کہہ رہی ہے تم نے کیا بات کی ہے اسے لوگ کیا کہیں گے باتیں بنائیں گے کہ اس کی امی اس کے اببو کے گھر ہے تو بیٹی بیٹے کے گھر چلی گئی تو میں نے کہا نہیں ہمارا رشتہ نہیں ہم نے پہلے ساری بات شد کر لی تھی کاری صاحب سے مولبی سے یہ وہ بکیلوں سے بھی کافی تھی اس کے بعد جب آپ نے آپس میں بات چیت ہوگی کہ ہم آپس میں شادی کریں گے تو کیسی شادی آپ کی ہوئی شادی اس طرح ہوئی نا کہ اببو نے لڑکے چھگڑا کر دی ہم سے مارنے تک گئے کافی چھگڑا کیا تو گھر سے ایسے کہ آپ بھائی چھوٹے کلیج اور اس کو چھوڑ کے آؤ جہاں یہ جانا چاہتی ہے لیکن یہ بھی کہا تھا تم اگر کر رہی ہونا شادی کرنی ہے تو لیکن ہم ہمارا تمہ ہمارے لیکن مر ہم تمہارے لیکن تو میں چھپ کر کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا چل کوئیی نہیں میری زندگی ہے میں جانتی ہوں کس طرح کی ہنڈھل کرنی رہنا تو میں نہیں ہے نا میری بچے کی صدقل کو وہ پیار نہ کرے گھر سے نکال دے یہ کرے وہ پھر وہ ہم تانے دے مجھے بھی مجھے کہ یہ تمہارا پیچھے یہ تھا یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا میں نے کہا نہیں میں نے پوری زندگی ہم تانے لے کہ نہیں دوڑنا ہے میں نے کہا نہیں تو اببو نے اببو بی آکی در بھائی بھی ل ہے مجھے تو ادھر آکے جس طرح جیسے حال میں میں تھی اس طرح مولوی تو کاری صاحب ہے تو ہمارا جیسے جس طرح بیٹھے تھے اس طرح نکا ہمارا کروا دیا کہ عوام کے کیسے ریاکشن بھی عوام بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ دار ہوتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں آپ نے اچھا کی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس کو کہتے تھے کہ تنو کوئی اچھا نہیں لبیا سی سلامت اللہ بلا میں لانتے تیرے تھے تیری زندگی تھے لانتے تو چنگے پلے انو چھاڑ گئے تھے تو متھا ایک کل چلی گئی انجی یہ وہ بس جی نیک نصیب کرے اچھا سر بتائیے گا یہ آپ کے پیار کے محبت کی نشانی ہے اچھا جی تو ناظرین ان کے پیار کے محبت کی نشانی بھی الحمدللہ پیدا ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہے جانئے باکستان بہتی کیوٹ کپل میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کریے گا شیئر کریے گا دیکھتے رہے جانئے باکستان اللہ حافظ